حضرت علی نے فرمایا جو سجدوں میں روتا ہے اسے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا توبہ کا خیال خوشبختی کی علامت ہے کیونکہ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے اور میرے اللہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب چاروں طرف مجھے اپنی ہار نظر آ رہی تھی اس دن پر آنسو بہاؤ جو تم نے بغیر نیکی کے گزار دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کہا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں پھر اس پر ثابت قدم رہے وہ جنت میں داہل ہوگا قرآن پڑھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ دلاسہ دے رہا ہو کہ میں ہوں نہ تمہارے ساتھ باپ کے سامنے اونچہ نہ بولنا ورنہ اللہ تم کو نیچا کر دے گا اللہ ناراض ہو تو روٹی نہیں چھینتا بلکہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے یہ بھوک پیاس یہ سختی تو ایک سعادت ہے جو وقت روزے میں گزرے وہ ہی عبادت ہے